اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا و دو و ایا کنستائن السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیارت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے چینل کے اوپر کورس شروع کرنے لگی ہوں انگلیش کا انگلیش گرامر کا کورس جو ہے وہ آپ کو یہاں میرے چینل کے اوپر یعنی کہ انگلیش نیدہ کے اوپر آپ کو فری آف کوسٹ ملے گا یعنی کہ آپ کو اس کے لئے کوئی پیسے خرش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ آسانی سے میرے چینل کے اوپر آ کر گرامر کا چیزیں سمجھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پارٹس و سپیچ کیا ہوتا ہے ٹاپک ہے انوان پارٹس و سپیچ ہے گفتگو کے حصے وٹ آر پارٹس و سپیچ گفتگو کے حصے کیا ہیں پارٹس و سپیچ آر دی کلاسیفکیشن آف ورز کٹیگورائز بائی رولز اینڈ فنکشنز ویڈن دی سٹریکچر آف دی لینگویج اس کا میننگ یہ ہے کہ پارٹس و سپیچ گروپ بندی ہے الفاظ کی پارٹس و سپیچ الفاظ کو مصرف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کو رکھا گیا ہے کام کے لحاظ زبان کی بناوٹ کے اندر اس کی دوسری تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی دیفنیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پارٹس و سپیچ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ پارٹس و سپیچ is determined by the words function گفتگوی کا حصہ تیہ ہوتا ہے لفظ کے فیل کے لحاظ سے جملے کے اندر لفظ کا کام کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ گفتگوی کا کون سا حصہ ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے اس میں مختلف ورڈز ہیں تو جو ہر لفظ ہے اس کا میننگ الگ ہے یعنی کہ وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے وہ ور بھی ہو سکتا ہے ایک جملے کے اندر ور بھی ہو سکتا ہے ایڈ ور بھی ہو سکتا ہے سو پارٹس و سپیچ جو ہے وہ ہر جملے میں ایک ساتھ بھی موجود ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی موجود ہو سکتے ہیں تو چلیئے آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگل ہے how many پارٹس و سپیچ کہ پارٹس و سپیچ کتنے ہیں there are 8 پارٹس و سپیچ یعنی کہ 8 پارٹس و سپیچ ہیں یعنی کہ گفتگو کے حصے 8 ہیں write the names of پارٹس و سپیچ with their meaning پارٹس و سپیچ کون کون سے ہیں یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہے ناؤن پھر ہے پرو ناؤن پھر ہے ورب پھر ہے ایڈ ورب پھر ہے اڈ ورب پھر ہے اڈجکٹیو پھر ہے پرپوزیشن پھر ہے انٹرجیکشن اور پھر ہے کنجنکشن یعنی کہ ناؤن ہوتا ہے اسم پرو ناؤن ہوتا ہے اسم ضمیر ورب ہوتا ہے فیل ایڈ ورب ہوتا ہے تابع فیل ایڈجکٹیو ہوتا ہے صفت پرپوزیشن ہوتا ہے حرف رب انٹرجیکشن ہوتا ہے جس باتی طور پر بول اٹھنا اور کنجنکشن ہوتا ہے کنیکشن یہ 8 پارٹس و سپیچ ہیں یعنی کہ یہ 8 گفتگو کے حصے ہیں جو کسی بھی جملے میں موجود ہوتے ہیں ایک جملے میں ناؤن بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے پرپوزیشن بھی ہو سکتا ہے سو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے گریمر کو سمجھنے کے لیے تو آگے چلتے ہیں میں آپ کو جو پارٹس و سپیچ ہیں ان کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے ناؤن پھر آپ لکھیں گے پرو ناؤن ورب ایڈ ورب ایڈجکٹیو پرپوزیشن انٹرجیکشن اور کنجکشن یعنی کہ ان پارٹس و سپیچ کے جو فرس فرس ورڈ ہے اس کو آپ سریکل کر لیں گے اور ان کو پھر آپ بنائیں گے نفوہ ایپک نفوہ ایپک جو ہے وہ اس کی مدد سے آپ پارٹس و سپیچ کے نام جو ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ناؤن ناؤن اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں یعنی ناؤن ہوتا ہے اسم اور انڈ اٹس ٹائپس ہوتی ہیں اس کی قسمیں یعنی کہ اسم اور اس کی قسمیں what is noun give examples اسم کیا ہے اور مثال دیکھ کر بتائیے ناؤن is the name of person place, animal or thing اسم جو ہے وہ کسی شخص جگہ یا جانور یا چیز کا نام ہے جیسے کہ تاہا, ڈینمارک, منکی, بول, etc اور اس کی دوسری definition بھی دیکھ لیتے ہیں a noun is a word that represents a person, place, animal or thing اور جو اسم ہے وہ کیسی چیز ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کسی بھی شخص جگہ جانور یا چیز کے نام کو for example نائلہ پاکستان ٹائگر شیئر اسم کی تعریف جو ہے وہ اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں اسم کسی شخص جگہ جانور یا چیز کے نام کو کہتے ہیں مثلا جاسر لاہور بلی میز ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ persons جو نیم ہیں وہ کون کون سے ہیں جو کہ noun ہے تو سب سے پہلے جو persons ہیں یعنی کہ جو افراد کے نام ہیں وہ ہیں صوفی سٹیو اروج نائمہ ٹیچر ڈاکٹر لائر etc یہ ساری جو ہیں یہ persons نیم ہیں یعنی کہ یہ افراد کے نام ہیں اور یہ noun ہیں جتنے بھی proper noun اور common noun ہیں یہ سارے nouns ہیں اور پھر یہ بعد میں classified ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی گروپ بندی ہوتی ہے اور یہ بن جاتے ہیں common noun proper noun اور collective noun تو آگے چلتے ہیں places name دیکھتے ہیں school لاہور Sweden garden ملتان کراچی etc یہ سب جو ہیں places name یعنی جگہوں کے نام ہیں اس کے بعد ہے animals name یعنی کہ tiger lion camel fox dog rabbit یہ سارے جو ہیں animals کے نام ہیں اس کے بعد ہے things name یعنی کہ چیزوں کے نام cap jug glass mirror etc یہ سارے جو ہیں چیزوں کے نام ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں تو آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں what are types of noun types of noun کتنے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں types of noun جو ہیں وہ گیارہ ہیں یعنی قسم کی جو قسمیں ہیں وہ گیارہ ہیں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے common noun common noun ہوتا ہے اسم نکرا proper noun ہوتا ہے اسم مارفہ singular noun ہوتا ہے اسم واحد plural noun ہوتا ہے اسم جمع collective noun ہوتا ہے اسم اجتماعی compound noun ہوتا ہے اسم مرقب countable noun ہوتا ہے اسم قابل شمار uncountable noun ہوتا ہے اسم بے شمار concrete noun ہوتا ہے ٹھوس اسم abstract noun ہوتا ہے خلاصہ اسم material noun ہوتا ہے اسم مادی یہ گیارہ قسم کے قسمیں ہیں اسم کی جو کہ میں آپ ڈسکس کریں گے ہم آگے اور جب میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان الفاظ میں بہت ہی آسان انگلیش میں پھر ہمیں اس کے ساتھ اردو میں بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی بلکہ میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ لکھ دوں گی جیسے کہ میں نے بھی آپ کو لکھی ہے پارس اور سپیچ کا ترجمہ بھی میں نے لکھا ہے اور اس کے بعد میں نے اسم کی جو تعریف ہے وہ بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتائی ہے اور ساتھ ناؤن کی ڈیفنیشن بھی میں نے آپ کو لکھی ہے آئی ہوب کہ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اور اچھا لگے گا اور پارس اور سپیچ جو جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھائے ہیں کہ پارس اور سپیچ ہوتے کہیں گفتگو کہ کیا حصے ہیں کون سے حصے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو اگر آپ کو میرا یہ چیز میرا یہ انوان جو ہے اچھا لگا ہے پسند آئے ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ میرے دوسرے چینل لیزرز کریشن پر بھی جائیے اور اس کو وزٹ کیجئے اور اس کو بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور میرے دوروں چینل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے تھانکیو سو مچ